سبسکرائب کریں فلی فور ورڈ یوٹیوب چینل کو اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری نیو تمام آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فلی فور ورڈ یوٹیوب چینل میرا نام ہے آزم اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ گری ایر کنڈیشنر میں جو کہ جی ٹین انورٹر موڈل ہے اس کے علاوہ کوئی بھی اگر آپ کے پاس گری کا ایسی موجود ہے جو کہ انورٹر ایسی ہے تو اس میں اگر آپ کو ڈسپلی پر ایف ون اور ایف ٹو کا ایرر دیکھنے کو ملے تو کیا پروبلم ہوگی آپ کیسے جو ہے ایزیلی اس کو سولف کر پائیں گے ویڈیو کو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک زور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو اس چینل کو بھی اس ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے گا یہاں پر جو ہے آپ کے سامنے پی سی بھی ہم نے اوپن کر لیا ہے اس کا گریل کور ہم نے ریمووو کر دیا ہے تاکہ آپ کو ایزیلی یہاں پر میں ایکسپلین کر سکوں تو چلیے یہاں پر پی سی بھی میں میں آپ کو لے چلتا ہوں یہاں پر فولڈ کیا ہوگا اگر ایف ون اور ایف ٹو کا ایرر آ رہا ہے تو اس میں دو سینسر ہیں جو کہ ایک room temperature sensor ہے اور ایک coil temperature sensor ہے جو coil temperature sensor اسے tube sensor temperature بھی بولتے ہیں tube sensor یہ جو ہے tube میں ہی لگا ہوا ہوتا ہے اسے coil کے ساتھ اور دوسرا room temperature sensor اوپر ہی لگا ہوا ہوتا ہے تو یہ جو اس کا tube sensor موجود ہے اس کا F2 error ہے اور دوسرا جو sensor ہے room temperature sensor اس کا error F1 کا آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہے مطلب کہ f1 کا error آئے تو آپ کا room temperature sensor کا فولٹ ہوگا اگر f2 کا error آ رہا ہے تو آپ کے quiet temperature یعنی tube sensor temperature sensor کا فولٹ ہوگا یہ ہے اس کا ambient temperature sensor جسے ambient temperature sensor بولتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ room temperature sensor بھی بولتے ہیں تو اس کا فولٹ ہے تو اس کو اب آپ solve کیسے کریں گے اگر تو آپ کے پاس simple یہ new sensor موجود ہے آپ market سے یہ new sensor لے آتے ہیں اس کا ایک ہی jack ہے آپ دیکھ سکتے ہیں yellow wires دو لگی ہوئی ہیں اور دو black wires ہیں مطلب yellow wire والا ایک jack ہے اور black wire والا دوسرا jack ہے jack same ہی ہے لیکن sensor ہے الگ الگ تو ایک ہی jack ہے مطلب ایک ہی jack والا اگر آپ کے پاس sensor دونوں موجود ہیں تو آپ اس کو simple change کر دیں گے تو آپ کا فولٹ وہیں پر solve ہو جائے گا اگر f1 کا error آ رہا ہے یا پھر f2 کا تو آپ اس طرح سے اس کو solve کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا ایک اور option بھی آپ کے پاس موجود ہوتی ہے اگر آپ کے پاس sensor وقتی طور پر موجود نہیں ہے لیکن آپ اس کو test کرنا چاہتے ہیں تو simple اس کی دونوں wires کو آپ یہاں پر سے کاٹ دیں مطلب سمجھل یہ ایک sensor ہے f1 کا آ رہا ہے آپ کے سامنے تو آپ mirror temperature یعنی یہ yellow wire والا جو sensor ہے جو room temperature اس کی center سے دونوں wires کو کاٹ دیں گے اگر f2 کا آ رہا ہے تو آپ اس کی دوسرے tube temperature sensor کی آپ پاس میں دونوں تاروں کو کاٹ کے آپ پاس میں short کر دیں گے یا پھر اس کے علاوہ آپ resistance آپ کے پاس موجود ہو maximum 15 kg یا 20 kg کی تو آپ وہ ایک ایک وائر پر وہ connect کر دیں گے تو پھر بھی آپ اپنے phone کو reactiver کر پائیں گے مطلب f1 کا آ رہا ہے تو آپ دیکھیں گے اس کے room temperature sensor کو اگر f2 کا error آ رہا ہے تو آپ دیکھیں گے اس کے جو اس کا coil temperature sensor ہے اس کو میں اس کا link آپ کو description میں دے دوں گا اس کے علاوہ باقی جتنے بھی اور اس کے sensors ہیں جو فولڈ ہیں ایرر آتے ہیں تو کس ایرر پر کیا فولڈ ہوگا وہ ساری ڈیٹیئر آپ کو description میں ایک link دے دوں گا جہاں سے آپ مکمل list کو save کر پائیں گے اپنے پاس اور سارے sensor کو ایزی لی solve کر پائیں گے سارے فولڈ کو آپ solve کر پائیں گے friends اگر آپ کو یہ چھوٹیس ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا اگر چینل پر نیو ہے تو fully forward youtube چینل کو اس ویڈیو کے نیچے red button پر click کر کے subscribe بھی کلیجئے گا تاکہ آپ کو آگے اسی طرح کی RACHS related آنے والی تمام information اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں میں ملتا ہوں آپ سے next ویڈیو میں thank you so much اللہ حافظ